تو میں دنہ کسی بھی لمحے کے یہ مائک شکشا منتر جی تک پہنچانا چاہتا ہوں لیکن مجھے ایک سنجھ رہا دی تو کہا کہ یہ کچھ نام ہے جو منیس جی کا سوابت کرنا چاہتے ہیں بزرگے ہیں ہمارے لیکن مجھے کہا لیکن مجھے بھی یہ کہا کہ یہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے پہنے کہا بھگا سنجھ جی کو مالا پینا دی اس سے بڑا سوابت آج کیا ہو سکتا ہے یہ منیس جی نے کہا کہہ ان لوگوں کے نام پڑھ رہا ہوں ان کا دھنیواد کرنے کے لیے کہ آپ لوگوں نے بات بلا لیں گے بات بلا لیں گے بھائی نہیں مجھے کہا کہ نہ بھائی نہیں ٹھیک ہے یہ کارکنوں پھر بعد میں رکھیں گے میں ایک شوئر کے ساتھ آدمی سکشا مندر جی کو مکہ مندر منیس سی سادی جو ایک آواز دیتا ہوں کہ دیش کے حالات یہ ہے کہ نہ نیم اسے آئی ہے سمجھے ہم میریوں دیکھے گا تھوڑا متوجہ ہوئی ہے میریوں کنسنٹریٹ تمہیں کہ نہ نیم اسے آئی ہے نہ چین ہی آیا ہے نہ نیم اسے یہ حقیقت بیان کر رہا ہے میں بھومی کا بنا رہا ہوں امان شکشا منتر جی کی کہ نہ نیم اسے آئی ہے نہ چین ہی آیا ہے اس ملک میں اس دنی میں جس نبی کو حرام مچایا ہے پرشتوں کی نمائش میں باہر سے سب اپنے ہے اندر سے مدر لوگوں دیکھنا بھی پڑھایا ہے اور انظام ہے غیروں پہ اپنوں کی شرارت کا شالوں نے نئی گھر کو شبنم میں جلایا ہے انظام ہے غیروں پہ اپنوں کی شرارت کا شالوں نے نئی گھر کو شبنم میں جلایا ہے اور جس خون سے اسمتیز ملک کی ہے یارو اس خون کو سیاست نے سڑکوں پر باخایا ہے اسے سیاست کو بدلنے کے لیے منیسی طرح، سونا چیزر جائیں آپ کے دوچ میں منیسی طرح بہت بہت دھنے بات شہناز بھائی آپ کے جوش کے بعد بولنا اسی پچھ پہ تو کسی کے لئے بھی سمبود نہیں ہے پر آج ہم سب یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں شہید بھگستنگ جی راجگرو سکھدیو جی ان کو شردھانجری دینے ان کو یاد کرنے اور جیسا آتشی جی ابھی بول رہے تھیں کہ جو سپنا انہوں نے شہید بھگستنگ راجگرو سکھدیو جی نے شوہاش شنربوش جی نے گاندھی جی نے بابا ساوامیٹ کرنے ان سب نے جو سپنا دیکھا وہ کون سے سپنا تھا وہ کم سے کم یہ سپنا تو نہیں تھا جی کہ ہندوستان کا ایک لڑکا کھڑے ہو کے ایک ٹھیلی پہ کچھ فن بیچنے لگے تو نگر نگم کا آدمی اس سے رشوت لے کے جائے یہ سپنا سوچ سکتے ہیں بھگستنگ نے اس سپنے کو دیکھا ہوگا کیا کی ہندوستان سے انگریزوں کو بھگا دو کہا کی ہمارے پولیس والے ہمارے نگر نگم کے کمیٹی والے ان بیچاروں کو پریشان کر سکے ہیں یہ کول رنگ بیچ رہے ہیں وہ فل بیچ رہے ہیں ادھر سینڈوچ بیچ رہے ہیں یہ سپنا تو نہیں دیکھا تھا یہ سپنا تو نہیں دیکھا تھا کہ ہمارا ایک لڑکا نکل کے کوئی لڑکی نکل کے کوئی دکان کھولے کوئی شوروم کھولے تو گراہک سے پہلے وہاں پہ انسپیکٹر آ جائے رشوت لے نے بولے شوروم تو بہت بڑیا کھولا ہے رشوت نہیں دی ابھی تک یہ سپنا دیکھا تھا کیا اس سپنے کو سچ کرنا ہے کی نہیں کرنا یہاں صرف دو سو میٹے دور یہاں پہ جنگ پرا کا سکول ہے سرکاری سکول چار سال پہلے اس کی حالت یہ تھی کہ وہاں مکڑی کے جالے لگے رہتے تھے کلاس روم میں آج جا کے دیکھنا شہید بھگستنگ نے اس سپنے کے لئے قربانی دی تھی کہ گریب سے گریب آدمی کا بچہ بھی یہاں پڑ سکے اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہم نے کیا بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جا کے دیکھ لینا آپ کو اپنے ووٹ پہ گرب ہوگا اپنے ڈیسیزن پہ گرب ہوگا منی سیسا جیہاں امپارڈنٹ نہیں ہیں آجشی امپارڈنٹ نہیں ہیں پرہین دشمک امپارڈنٹ نہیں ہیں آرہین کے جیوال امپارڈنٹ نہیں ہیں آپ اگر اسکول کو جا کے دیکھیں اور آپ کو لگے کہ شاندار اسکول ہوا ہے تو اپنے ٹیٹ تھپتہ پا لینا بولا ہمارے ووٹ نہیں کیا ہے بھگستن نے لڑکے گاندھی نے لڑکے اس لئے طاقت نہیں دلوائی تھی کہ ہندوستان کے لوگوں کو ووٹ دے دینا اور ایسے ایسے لوگوں کو ووٹ دے دینا کہ جب تم دکان کھولو تو گراہک سے پہلے رشوت لینے والے آ جائیں اس لئے نے کھلوائی تھی کہ جب تمہاری دکان کے سامنے مکام کے سامنے کوئی سڑک بنائے تو وہ سڑک میں ملاوت کر کر کے انجینئر اور ٹھیکے دار پیسہ کھا جائیں اور آپ ٹیکس پہ ٹیکس دیتے چلتے چلے جاؤ ٹیکس پہ ٹیکس دیتے چلتے چلے جاؤ آپ اس اسکول کو جا کے دیکھئے گا ضرور یہاں بہت سارے دکان والے سامنے جا کے بعد آپ میں سے بہت سال لے ہو کہ بچے ضرور نہیں نہیں کہ پرائیوٹ ڈسکولوں میں پڑھتے ہو ہمیں کرنا ہی ٹھیک اور بھی ٹھیک ہوں گے ہمارا سفنائی کی دل نہیں کہ ہر انسان کا بچہ ہمارا سکولوں میں پڑھ سکے کسی کو شاک ہی ہو تو پرائیوٹ ڈسکولوں میں پڑھائیں نہیں تو جیسا ڈی ٹی ایس ہو اس کے بعد جو بہت سار سرکاری سکول پھلا ہونا سکے پیسے والے کو بہت لگتا ہے کہ مجھے تو پھینک نہیں ہے پھینک تو بھئیوں دھر نہیں تو ایجوکیشن تو ادھر بھی بڑھی ہے مل دائی ہے یہ ہم لانا چاہتے ہیں شہید بھگشن میں جا سکمہ دیکھا تھا یہاں سے ڈیر کلومیٹر دور شہید ہے مکرانی سکول ہے اس کو بھی دیکھتا ہیے گا بہت جاتے ہیں مندر مسجد گردوارے ایک دن میرا کہنے پہ اپنے نیتا تو بانا یہ تب ہی بوٹ دیا تھا ایک دن اپنے نیتا کے کہنے پہ سکول چلے جانا جا کے دیکھ لینا شہید ہے مکرانی سکول میں آپ کو ایک گھٹنا بتاتا ہوں آگشو جی ہی رہتی ہیں لوکل ہیں یہ ایک دن آئی ہاں سکول میں گھونتے ہیں وہ ہمارا کا فوٹو لے کے چلی گئے انہوں نے اٹوٹر پہ ڈال دیا کم سے کم دوستوں لوگوں نے ان کو گالیا جی نیچے اٹوٹر پہ بینجی جھوٹ بول رہی ہو یہ تو سنگاپور کا سکول ہے یہ انڈیا کا سکول سرکاری سکول ہوئی نہیں سکتا ہمارے وارنٹیر کو جا کے ویڈیو ریکار کرانا پڑا دیکھو دللی میں آٹو رکشا ہوتے ہیں سنگاپور میں نہیں ہوتے آٹو رکشا کا ویڈیو لیا ہمارے وارنٹیر ساتھی کو جا کے بتانا پڑا وہ سکول دیکھ کے لگتا ہے نہیں کہ ہمارا کا سکول ہوگا سکول چھوڑ دو پرائیویٹ سکول ماننے کو کوئی تیار نہیں چھا میں اس لئے کہہ رہا ہوں ساتھیو بھگت سنگ جی نے سپنا دیکھا تھا سہید ہموکلانی صاحب نے سپنا دیکھا تھا سکھدیو راجگرو نے سپنا دیکھا تھا سواز چندر برش نے سپنا دیکھا تھا گانجی جی نے سپنا دیکھا تھا نیتہوں کا کام ہے یا تو خود سپنا دیکھیں دیش کے لیے اپنے لیے نہیں دیش کے لیے یا جنتہ کے من میں جو سپنے ہوں ان سپنے کو سچ کریں اور جنتہ کو نئی سپنے دیکھنے کی ہمت دیں چار سال پہلے ہمیں سپنا لے کے آئے تھے آپ کے بیچ میں پرابین دیش مک کے لیے ووٹ مانگنا آیا تھا یہیں پیدل پیدل گھومتے تھے چار سال پہلے سپنا لے کے آئے تھے کسا آپ دللی میں بجلی کے دام آجے کر دیں گے بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے جب آئے تھے لوگ کہتے تھے بات تو ٹھیک ہے چاہتے ہم بھی یہ سپنا ہمارا بھی ہے کہ بجلی سستی ہو جائے لیکن یہ سپنا سچ کیسے ہوگا میں ان کا چنتہ مت کرو ہمت بھی ہم دے رہے چار سال پہلے سپنا دیکھا آج ہمت سچ ہو گئی آج ہمت سے سپنا دیکھا وہ سپنا سچ ہو گیا آج دیش کے سارے شہروں میں سب سے سستی بجلی دللی گھل چار سال پہلے لوگ بزا بڑھاتے تھے بولے ہوای سپنے ہونگری لال کے سپنے دیکھ رہے ہیں چار سال پہلے ہم کہتے تھے پرائیوٹ اسکولوں سے بڑھیا کر دیں گے سرکاری اسکولوں کو لوگ کہتے تھے سپنے دیکھ رہے ہو لیکن ہمارا کام ہے نیتاؤں کا کام ہے جنتہ کا کام ہے سپنے دیکھو اور نیتاؤں کا کام ہے ان سپنوں کو سچ کرانے کے لئے خون پشین آئیک کر دو اور جنتہ کو بھولو ہمس سے نئے سپنے دیکھو نئے بھی سچ کریں تو وہ سپنہ سچ کیا بجلی سستی کا سپنہ سچ کیا سرکاری اسکولوں کو پرائیوٹ اسکولوں جیسا بنانے کا سپنہ سچ کیا اچپتالوں کو پرائیوٹ اسکولوں سے بڑھیا پرائیوٹ اسپتالوں سے بنانے کا سپنہ سچ کیا ساتھیو پانی کا سپنہ سچ کیا دیش میں پہلی بار پانی دیش میں راجدانی میں فری میں مل رہا ہے بہت ساری کولانی میں فری میں مل رہا ہے مطلب وہاں جاتا ہی نہیں تھا پانی وہاں جانے لگا لیکن ایک اور نیا سپنا جلتہ کا سپنا تھا کہ کیا ہمارے دیش میں کبھی ایسا دور آ سکتا ہے کہ ہم اپنا سرٹیفیکٹ بنوانا چاہے کاری کا کوئی ڈرائیونگ کا کوئی سرٹیفیکٹ بنوانا چاہے کوئی ریزیڈنس کا جاتی کا پرمان پتر لینا چاہے ایس ڈی ایم کے دفتر میں جائے اور وہاں بینہ رشت دیئے کام ہو جائے یا آرسانی سے کام ہو جائے یہ سپنا تھا ہمارے ہر ناغلک کا آج وہ سپنا صرف یہ سچ نہیں ہو رہا ہے کہ آپ ایس ڈی ایم کے دفتر میں جاؤ تو انواندالی سے کام ہو جائے گا آج سپنا یہاں تک سچ ہو رہا ہے کہ آپ 1076 پر فون کرو ایس ڈی ایم کا آدمی آپ کے گھر آکے سرٹیفیکٹ دیکھا جائے فون ڈیوری سپنا پہلے میں سچ ہو رہا ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے کسی بھائپاری نے سپنا دیکھا کہ گھروں میں لوگ پیزا کھانا چاہتے ہیں پیزا کی ہم گلیوری کر دو ارون کیجری وال نے سپنا دیکھا لوگ اپنے سرٹیفیکٹ بنوانا چاہتے ہیں ڈاکومنٹ دینا چاہتے ہیں ڈاکومنٹ کی ہم گلیوری کر دو سپنے دیکھنا اور سپنوں کو سچ کرنا یہی راجنیتی کا کام ہے آج میں آپ کے بیچ میں کچھ اور نئی سپنوں کی بات کرنا ہے جن کا ذکر آپ چیجی نہ کیا کیا ہم کو یہ سپنے کا دیکھنے کا حق نہیں ہے کہ جتنے سکولوں میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں چالیس لاکھ بچے دلی کے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں کوئی بیہار سے آیا ہوا ہے کوئی کیرر سے آیا ہوا ہے کوئی کشمیر سے آیا ہوا ہے کوئی ہریان سے آیا ہوا ہے کوئی راجستان سے آیا ہوا ہے ہم سب کے بچے سرکاری سکولوں میں گورنمنٹ کے پرائیوٹ سکولوں میں پڑھ رہے ہیں دلی کے گورنمنٹ اور پرائیوٹ سکولوں میں ملا کے چالیس لاہ بچے پڑھ رہے ہیں کیا ہم ان چالیس لاہ بچوں کے لیے سپنا دیکھ سکتے ہیں کی ان میں سے ایک بھی بچے کے لیے کالیج کی کمی نہیں رہنے دیں گے سپنا دیکھ سکتے ہیں کی نہیں دیکھ سکتے ہیں آج اپنا ووٹ اس سپنے کے لیے سرکشت کر لیجے کیونکہ ہر سال دھائی لاہ بچے گورنمنٹ اور پرائیوٹ اسکولوں سے نکلتے ہیں جو آج ہی بتا رہی تھی ان میں سے کیول چالیس ہزار بچوں کو ہائر ایجوکیشن میں ایڈمیشن ملتا ہے باقی سب ادردردھکے کھاتے پھرتے ہیں کیوں کیونکہ ہنڈر پرسنٹ جب کٹ آف آئے گی اور تمیلانو میں اسکولوں کے پڑھنے والے بچے ایڈمیشن لے لیں گے ہم تمیلانو کے خلاف نہیں ہیں تمیلانو میں اپنے دیش کا حصہ ہے بس آپ تمیلانو سے ایک آدمی آکے اپنے بچوں کو جو یہاں پڑھا رہا تھا اس کی کیا گلتی ہے ہریانا سے آکے بیہار سے آکے ایک آدمی اپنے بچوں کو یہاں دکان میں کام کرتا ہے رکشا چلاتا ہے ٹھیلہ چلاتا ہے اس کی کیا گلتی ہے اس کے بچوں کو ایڈمیشن ملنا چاہیے کی نہیں ملنا چاہیے کالیج میں تمیلانو والوں کو تمیلانو میں بھی مل جاتا ہے کیرل والوں کو کیرل میں بھی مل جاتا ہے پچاسی پرسنٹ وہاں کے کالیج میں تو سب کیرل سے جو آدمی دلی میں آکے دکان میں کام کرتا ہے اس کے لیے بھی تو کہیں پچاسی پرسنٹ ہونا چاہتا وہ واپس کیرل میں جاتا ہے تو کیرل میں اس کے بچے پر 2016 نہیں مل سکتا تمیلاندو کا آدمی یہاں پہ آکے کام کرتا ہے وہاپس تمیلاندو کے کالیچ میں جا کے آپ پندر پرسنٹ ملے گا پچاسی پرسنٹ میں نہیں ملے گا تو ہندوستان دلی کیا ہے دلی ہندوستان ہے دلی ہندوستان کا دل ہے پورے دیش کے لوگ یہاں آکے رہتے ہیں ہماری گلتی نہیں ہے صاحب کی ہم سب لوگ یہاں آکے رہتے ہیں پورے دیش کے کونے کونے سے پھر ہمارے بچوں کا یہ ساتھی بھید باب کیوں اس سے تو اچھا ہم تمہیں لانو مرہتے ہوتے ہیں اس سے اچھا ہم تردیش میں رہ رہے ہوتے ہیں ڈلی ماہ کی کیا ہو گیا تو آج سپنا دیکھنے کا دن ہے بڑا سپنا ہے کہ ڈلی کے سکولوں سے پرائیویٹ اور سرکاری سارے سکولوں سے بکلنے والے دھائی کے دھائی لاکھ بچوں کے لیے کالیج کی سیٹ پہلے سے تیار ہو انہیں دھکے نہ کھانا پڑے اور یہ ہو سکتا ہے اسیدے والے کا چار سال پہلے جب آئے تھے تو یقین نہیں ہوتا تھا کہ سرکاری سکول ایسے ہو جائیں گے آج ہو گئے ہیں میں کہہ رہا ہوں اور شکشہ منتری ہوں دھوڑا بہت بھروسہ بنا ہوگا پچھلے چار سال میں آج شکشہ منتری ہونے کے آتے ہیں دلی اگر پون راج ہو گیا دو سے تین سال کے اندر اندر دلی کے اندر دھائی لاکھ بچوں کو ایڈمیشن دلا دیا کریں گے دھائی لاکھ بچوں ابھی تو آدھا دورہ راج ہے لڑ جھگڑ کے کام کیا تب بھی تیس ہزار سے ساٹھ ہزار کر دیا تیس ہزار ایڈمیشن ہوتے تھے اب ساٹھ ہزار ہونے لگیں چاروں طرف ملا کے اگر پورا کا پورا ہو گیا دھائی لاکھ بچوں ساٹھ پرسنٹ جس بچے کے نمبر آئیں گے میری جمعہ داری ہے اس بچے کو کالیج میں ایڈمیشن دلو لیکن یہ سپنا دیکھنا پڑے گا اور اس سپنے پہ وہ اس طاقت لگانی پڑے گی جو آپ نے ان اسکولوں کو بنانے بھی لگائی تھی وہ طاقت ہے آپ کے ووٹ کی طاقت ووٹ کی طاقت نہیں لگا ہوگے سپنا ادھر کا ادھر پڑھانے جائے گا لیکن اگر ووٹ کی طاقت آپ نے لگا دی یہ سپنا سچ ہوئے گا دوستو اسی طرح سے نوکریہ کالیج میں پڑھا بھی لیا کالیج کے بعد نوکری کہاں سے لاؤ گے آج ہریانہ میں کالیج سے پڑھو ہریانہ کے اسکول سے کالیج سے نکل کے آؤ پچاسی پرسنٹ نوکریہ ہریانہ کے وہاں کے کالیج والوں کو ملتی ہیں اتر پردیش میں جاؤ پچاسی پرسنٹ اتر پردیش کی نوکریہ وہاں کے کالیج اسکول والوں کو ملتی ہیں جو وہاں سے نکل کے آئے ہیں ہمارے سکول کالیجوں سے بچے پڑھ کے آئے ہیں ان کو پچاسی پرسنٹ نوکریہ ملے یہ دوسرا سپنا ہے کالیجوں میں پچاسی پرسنٹ ڈلی کے بچوں کو ڈلی کے سکولوں کے بچوں کو ایڈویشن ملے اور ساڑے بچوں کو ایڈویشن ملے یہ پہلا سپنا اور جب کالیج سے نکلے ہیں تو پچاسی پرسنٹ نوکریہ ہمارے ان بچوں کو ملے جو ڈلی کے کالیجوں سے نکل رہے ہیں دلی کے سکولوں سے نکل رہے ہیں یہ دوسرا سپنا ہے اور یہ پور راج سے ہو سکتا ہے پور راج سے نہیں ہوگا تو نہیں ہو سکتا آپ سوچ کے دیکھو جو آپ سی جی نے کہا پردھان منتری جی کو یہاں اس بات کی کیا چنتہ ہوگی کہ بھوگل کے یا کسی کے لڑکے نے گریجیشن کر لیا اس کو نوکری ٹھیک سے لگ جائے کیونکہ دیش کے پردھان منتری ہیں پورے دیش کے پردھان منتری ہیں اب بیدیشہ میں بھومتیں بولا گیا وہ پردھان منتری نہیں ہے پر کوئی ایسا پردھان منتری بھی ہو جو دیش کے لیے سوچیں اس کے پاس بھی کہاں چنتہ ہوگی لیکن مکھے منتری کی چنتہ ہوگی راج سے کہ میرے یہاں پڑھنے والے لڑکے کو میں ایڈیویشن دلوا دوں اور نوکری دلوا دوں یہ مکھے منتری کی چنتہ ہوگی یہ کام مکھے منتری کا حصہ ہونا چاہیے پردھان منتری کا حصہ جو کام ہونا چاہیے پردھان منتری کرے اور یہ کام تو مکرمتری کا حصہ نہ ہونا چاہیے کہ نوکریاں لگتے ہیں کہ ایڈمیشن ملے کالج میں گھر ملے گھر کا ایک لیے زمین کا حصہ دے رکھا ہے ڈی ڈی اے کو اب آدمی بیہار سے آیا رکھا چلاتا ہے آدمی بیہار سے آیا تھیلہ لگاتا ہے آدمی بیہار سے آیا کہیں سے کنمہ ٹک سے آیا کسی اور راج سے پنجاب سے نکل کے آیا سوفیر انجینئر بن کے آیا دلی کی کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے گھر نہیں ہے گھر کیوں نہیں ہے کیونکہ ڈی 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 ہے گھر کا کام ڈی ڈی کو دے رکھا ہے دلی کے چنوئے مکھے منتری کے پاس اگر دلی کے لوگوں کو گھر دینے کا کام ہوگا تو دلی کے لوگوں کی چنتہ کرے گا دیش کے پردھان منتری کے پاس دلی کے لوگوں کو گھر دینے کا کام ہوگا پردھان منتری کے سپنے میں بھی نہیں آئے گا اگر کوئی بہت مہنت والا بھی پردھان منتری ہو دیش کے لیے سوچنے والا پردھان منتری بھی ہو وہ سوچے گا رات کو تو سوچے گا پاکستان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے جنرلی بات کر رہا ہوں پر دلی کا مکھے منتری ہوگا وہ سوچے گا ساپ رات کو سپنے میں دیکھے گا بھائی مجھے اپنی دلی کے لوگوں کو گھر کیسے دینا ہے جنرلی بات کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں تب ہو سکتی ہیں جب دلی پونڈ راچے بنے گا بابا صاحب نے کہا تھا ایک ووٹ ایک ناغرک کا قرطب ہے ایک ناغرک کا ادھکار ایک ووٹ سمیدھان موینوں نے لکھا ایک ناغرک کا ادھکار ایک ووٹ مہنم کی سرکشہ سے لے کے جتنے مددہ آتشی نے گنایا سب کے سب پونڈ راجے سے پورا ہو سکتے ہیں جیسے اور اس لئے میں نے کہا سپنے سچ ہو سکتے ہیں چار سپنوں پر میں نے کہا ہوا ہوا ہوای باتیں نہیں کر رہا سرکاری سکول دیکھ لیجے محلہ کلینک اشپتال دیکھ لیجے بجلی کے بل دیکھ لیجے دورشٹیک بلیوری دیکھ لیجے پانی کی سپلائی دیکھ لیجے یہ سپنے سچ ہوئے ہیں پورا جیگر آئے گا پورا جیسے پچاسی پرسنٹ نوکریوں میں دلی کے لوگوں کی جگہ پچاسی پرسنٹ کالیجوں میں لوگوں کی جگہ مہلہ سرکشہوں پر ترنت کروائی مہللہ سرکشہ کے اشیوز پر اور ساتھ ساتھ ہر آدمی کو کھائے اور یہاں جو دکانے ہیں دکاندہربائی سب سے بڑی پروبلم دیتے ہیں سیلنگ آج اگر دلی پون راجے ہوتا وہ مکہ مندری جی کہتے کہتے تھک گئے کہ بھائی آرڈننس لےاؤ آرڈننس لےاؤ ان کی پرائیٹی ہے لگتی پر دلی کی چنے ہوئی سرکار کی پرائیٹی تو دلی کے لوگوں کا ویعہ پار تھا کیونکہ ان کی نوکریاں ہیں ان کا گھر روزی روٹی ہے تو آج اگر دلی تون راجزہ ہوتا تو سیلنگ کی تلوار پانچ منٹ میں ختم ہو جاتا ہے تو اس لئے میں آپ کے بیچ میں کہنا آیا ہوں کہ بڑا سپنا دیکھئے آپ کے ووٹ کی طاقت بہت بڑی ہے دوستو اس طاقت کے دم پر بڑا سپنا دیکھئے اور اس بڑے سپنے کو سچ کرنے والے لوگوں کو شکل آج آتشی آپ کے بیچ میں ہیں میں یہی کہنے چاہتا ہوں ہوں کہ آپ سے ایمپورٹنٹ نہیں ہے پھر سے میں ایمپورٹنٹ نہیں ہوں پرہیر ایمپورٹنٹ نہیں ہے ایمپورٹنٹ آپ کی ضرورت ہے آپ کا سپنا ہے ہماری ضرورت ہے ہمارا سپنا ہے ان سپنے کو سچ کرنے کے لیے ووٹ دینا ہے کہ نہیں دینا یا ہوا ہوا میں واتس اپ پہ کوئی میسیج دیکھا وہ ووٹ دینا ہے اور میں اسی لئے کہنا ہوں آج دکھ ہوا آج شہید آجان کا بھگت ہم شہید دیوست منا رہے ہیں اور آج سوہ سوہ جب میں اٹھا تو ٹوٹر پہ، سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، ٹی وی پہ ایک خطرناک ویڈیو چل رہا تھا کہ پچیس گھنڈے، تیس گھنڈے کسی دھر میں لڑکیوں کو اور لڑکوں کو ایسے مار رہے ہیں ایسا تو برا ہارا نے فلموں میں ہی نہیں دیکھا یہ سپنے کے لیے آئے تھے